پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا یرسل السماع علیکم مدرارہ وہ تم پر آسمان سے موصلہ دھار بارش برسائے گا حضرت نوح علیہ السلام جو اپنی قوم کو دعوت دے رہے تھے اب آپ نے لوگوں کو انعامات بتانا شروع کیے کہ اگر وہ حضرت نوح کی دعوت کو قبول کر لیں گے تو انہیں کیا فائدے حاصل ہوں گے اور یہ مزاج ہے انسانی مزاج اللہ تعالی نے انسانی مزاج ایسے ہی بنایا ہے کہ جب وہ فائدہ دیکھتا ہے تو جلدی اس چیز کی طرف راغب ہوتا ہے اسی لئے آپ دیکھیں بڑے بڑے لوگ جو بڑی بڑی کمپنیاں چھلاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں آفس نکالتے ہیں فلاں 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 مل جائے گا فلاں مل جائے گا تو انسان راغب ہوتا ہے انسان اس چیز کی طرف دوڑتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمِنَّهُ كَانَغْفَرَا کہ تم اپنے رب سے معافی طلب کرو اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو تو استغفار طلب کرنے سے کیا ہوگا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلِيكُمْ مِدْرَارَا اللہ تعالی تم پر آسمان سے خوب بارش برسائیں گے بعض اہل علم نے اسی آیت کی وجہ سے نماز استثقاء میں سور نوح کے پڑھنے کو مستحب سمجھتے ہیں دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ ایک انسان جب استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالی موصلہ دھار بارش نازل فرماتا ہے تو اس سے کیا پیغام ملا اس سے پیغام یہ ملا کہ وہ علاقے جہاں پر بارش نہیں ہو رہی ہے ہمارے ہندوستان کے ہو یا دنیا کے کوئی بھی علاقہ ہو جہاں پر بارش نہیں ہو رہی ہے زمین بنجر ہو گئی ہے وہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالی سے استغفار کرے زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں استغفار کے بے شمار فوائد ہے ابھی انشاءاللہ اگلی آیتوں میں آپ کو استغفار کے فوائد دکھیں گے یہ پہلا فائدہ کہ اللہ تعالی آسمان سے موصلہ دھار بارش نازل فرمائے گا ہاں تمہیں سہراب اللہ رب العالمین کر دے گا تمہاری بنجر زمینوں کا اللہ رب العالمین زندہ کر دے گا تمہارے لئے باغات اللہ رب العالمین نگاہ دے گا اس پانی کی ذریعے سے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم قصرت سے اللہ تعالی سے استغفار کرتے رہیں انشاءاللہ استغفار کے الفاظ میں آگے آپ لوگوں کو بتاؤں گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ناظرین آئیے چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت النبی میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور آپ کے دعوت کے اثرات کی پچھلے اپیسوڈز میں ہم لوگوں نے ایک صحابی رسول سے متعلق کچھ باتیں دیکھی تھی آج بھی انشاءاللہ ایک صحابی رسول طفیل بن عمر الدوسی کے تعلق سے ہم لوگ کچھ باتیں دیکھیں گے یہ کیسے انہوں نے دعوت قبول کی میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلوں کو خاندانوں کو اسی طرح سے انفرادی طور پر بھی دعوت کا کام کیا طفیل بن عمر یہ ایک شریف انسان تھے اور شائر تھے اچھی گہری سوچ بوچ کے مالک تھے قبیل دوس کے یہ سردار تھے جب یہ مکہ اپنے قبیلے کے ساتھ آئے تو نبوت کے گیارویں سال مکہ تشریف لائے تو وہاں پہنچنے سے پہلے اہل مکہ نے ان کا استقبال کیا حضرت طفیل بن عمر الدوسی کا استقبال کیا اور نہایت عزت و احترام سے پیش آئے اور پھر ان کو بیان کیا کہ یہاں پر ایک شخص ہے جو محمد نام ہے اور جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے کلام میں اس کی باتوں میں جادو سا اثر ہے جس نے ہمارے خاندان کو بکھیر دیا ہے ہماری جمعیت کو بکھیر دیا ہے ہمارا شیرازہ منتشر کر دیا ہے اور اس کی باتوں میں جادو سا اثر ہے جس کی وجہ سے بیٹا باپ سے الگ ہو جاتا ہے آدمی اپنے بھائی سے الگ ہو جاتا ہے آدمی اپنی بیوی سے الگ ہو جاتا ہے یہ اتنی پورا اثر انداز ہے اس کے الفاظوں میں تو حضرت طفیل بن عمر نے یہ بات سنی تو کہتے ہیں کہ میں نے دل میں ارادہ کر لیا میں نے یہ ٹھان لیا کہ اب نہ تو محمد کی باتوں کو سنوں گا نہ اس کے قریب جاؤں گا لہذا حضرت طفیل بن عمر کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی اور میں کعبت اللہ میں جانے والا تھا تو میں نے اپنے کانوں میں روئی ڈال لی تاکہ اس کی آواز مشتق نہ پہنچ سکے لیکن کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی منشاہ اور ارادہ کچھ اور ہی تھا جیسے ہی میں کان میں روئی ڈال کے مکہ میں پہنچا تو کچھ عجیب سا کلام میرے کانوں سے ٹکر آیا اور جب یہ کلام میرے کانوں سے ٹکر آیا تو میرے دل میں ایک بات آئی کہ میں اتنا بڑا شائر گہری سوج بوجھ کا مالک میں ان لوگوں کی باتوں پر بھروسہ کرو اور کیا میرے اندر یہ تمیز نہیں ہے کہ میں اچھے اور بری کی تمیز کر سکو کیا میرے اندر یہ تمیز نہیں ہے یہ طاقت نہیں ہے کہ میں برائی سے اپنے آپ کو روک سکو تو کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ اب تو میں ان کی باتوں کو سنوں گا اور اگر اچھی لگی تو قبول کر لوں گا اور اگر اچھی نہ لگے تو ٹھکرا دوں گا کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے روئی نکالی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑا میں دیکھا کہ وہ مسجد سے نکل کر کے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں میں آپ کے پیچھے چلتا بنا اور آپ کے ساتھ آپ کے گھر تک پہنچا اور وہاں بیٹھ کر کے آپ کو میری آمد کا واقعہ سنایا اور مکہ والوں کے خوف دلانے کے بارے میں بتایا کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ڈالنے کے تعلق سے بھی اللہ کے نبی کو بتا دیا پھر کہتے ہیں کہ میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ مجھ پر اسلام پیش کیجئے آپ مجھ پر اسلام پیش کیجئے کہ کیا آپ کی باتیں ہیں جس کے تعلق سے اتنا تذکرہ آپ کا مکہ میں چل رہا ہے لہذا کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر اسلام کو پیش کیا کیا اب اس کے بعد کیا عمر بن طفیل الدوسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کو قبول کیا یا انہوں نے اللہ کے نبی کی دعوت کا انکار کیا وہ انشاءاللہ اگلے سیرت کے اپیسوڈ میں ہم لوگ دیکھیں گے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے آمین مجھے دیجئے اجازت پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں